جو لوگ روحانیت سے تصوف سے عاشنا نہیں ہیں اور تعلیم نہ ہونے کے باعث فرقہ ورانہ بغض اور اناد ہونے کے باعث جو روحانیت اور تصوف کے منکر ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی بنائی ہوئی ایک کہانی ہے قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالخصوص دشمنانِ خدا ہیں اور بالعموم جاہلین ہیں لطیفہِ قلب کے تین جسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے قرآنِ مجید کی روشنی میں کل ہم نے ڈسکشن کیا ہے لطیفہِ نفس کے چار جسے ہوتے ہیں اس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں اور قرآنِ مجید کی روشنی میں کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں گے کہ لطیفہِ نفس جو ہے کیا وہ لطیفہِ نفس عام آدمی کے اندر ہی ہوتا ہے؟ یا وہ ولیوں فقیروں کے اندر بھی ہوتا ہے، انبیاء اکرام میں بھی ہوتا ہے، اہلِ بیتِ اعظام میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دین میں مختلف فرقوں نے جو دیو مالائی کہانیاں مختلف ہستیوں کے حوالے سے بنا رکھی ہیں اُن کی وجہ سے ایک تو عام مسلم ایسا سے کم طریقہ شکار ہوتا ہے کسی برگزیدہ ہستی کے بارے میں جب بات کی جائے اور کہا جائے ان کو ان جیسے بنو تو فوری طور پر یہ کہہ کے اُس کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے کہ اُن جیسا کون بن سکتا ہے جو تصور وہابیوں، صلفیوں نے، اہلِ حدیث نے صحابہ اکرام کے حوالے سے دیا ہے وہ تصور انتہائی بوسیدہ ہے جو تصور نبی پاکﷺ کی ذاتِ والا کا، آپ کی ہستی معظم کا بریلیو نے دیا ہے وہ انتہائی کوتاہ نظر ہے اور جو فلسفہ آلِ رسول کا، اہلِ بیتِ عزام کا، آئمہِ اہلِ بیتِ عزام کا جو تصور شیعہ برادری نے دیا ہے وہ بھی کوئی دیو مالائی کہانیوں سے کم نہیں ہے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کو دین کا حقیقی تصور چاہیے ایسا تصور چاہیے کہ جس میں آپ کے سامنے نقشہ ہو کہ اتنی محنت کرو گے تو یہ بنو گے، اتنی محنت کرو گے تو وہ بنو گے قدم بقدم، لمحہ بلمحہ ہدایت ہو کہ یہ کرنے سے یہ درجہ حاصل ہو جائے گا، یہ کرنے سے یہ مقام حاصل ہو جائے گا اور پھر علماء دین نے وہ بگاڑ پیدا کیا ہے ہمارے عقائد میں کے جس کی وجہ سے ہماری جستجو، ہماری سوچ بدل کر رکھتی ہے سنتوں کا ذکر آئے تو ہم صرف اُن ہی سیدنا محمد الرسول اللہﷺ کے عامال و افعال کو سنت سمجھتے ہیں جو آپ کے جسمِ والا سے سرزد ہوئے اور وہ عامال جو حضورﷺ کے لطیفہِ نفس سے ہوئے اُن سے ہم بے خبر ہیں جو عامال آپ کے لطیفہِ قلب سے ہوئے اُن سے ہم بے خبر ہیں، جو عامال آپ کی روحِ مبارک سے ہوئے اُن سے بھی ہم بے خبر ہیں صحابیت کی بات آئے، تب ہمارا یہی حال ہے، جو حضورﷺ کی صحبت میں بیٹھا اُس کو ہم نے صحابی سمجھا جو حضورﷺ کے لطیفہِ قلب کی محفل میں بیٹھا اُس کو ہم نے صحابی نہیں سمجھا جس کو حضورﷺ نبی پاکﷺ کی روح کا فیض ملا، صحبت ملی اُس کو ہم صحابی کا درجہ دینے سے قاسر ہیں اور اُس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ علوم ہماری دسترس سے باہر رہے ہیں اور جن کو یہ علوم ملے ہیں، جنگلوں میں، خانقاہوں میں، پوشیدہ پوشیدہ ملے ہیں اور جن کو ملتے گئے اُن کی زبان خاموش رہی، کرامتیں تو دکھائیں اُنہوں نے، مرید بھی بنائے اُنہوں نے لیکن ولی کیسے بنتا ہے، یہ راز اُن کے لب پر خدا جانے کیوں نہیں آیا؟ آج ہم اُمتِ مسلمہ ایک ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں، جہاں نہ ظاہری قرآن کا عکس ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہ ہم احادیث سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی ہمیں فیضانِ مصطفیٰﷺ کی کوئی خبر ہے صحابہ کا تصور آئے، تو ہمارا یہ گمان بنا دیا گیا ہے کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے، اُن سے تو کبھی گناہ سرزرد ہی نہیں ہوا، اُن کی یہ شان تھی، اُن کی وہ شان تھی۔ انبیاء کے بارے میں ہمارے تصورات دیو مالائی بنے ہوئے ہیں، حقیقت پسندی ہمارے دین سے روانہ ہو چکی ہے۔ ضرورت اِس عمر کی ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہم نے جو زندگی اپنے دین کے مطابق گزارنی ہے، اُس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو اُن رکاوٹوں کو کیسے دور کریں، کس کی روشنی میں، کس کی سنت اپنائیں، کیونکہ ہم سے جو گناہ سرزرد ہوتے ہیں وہ سارے گناہ تو صحابہ اکرام کی زندگیوں سے کتابوں میں مٹا دئیے گئے ہیں۔ اہلِ بیتِ اعظام کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ انبیاء اکرام کے بارے میں ہمارا یہ گمان بنا ہوا ہے کہ اُن سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کورس، صوفی کورس اس کے ذریعے نہ صرف آپ کو تصوف کا علم حاصل ہو، فیضِ گوھرشاہی حاصل ہو، بلکہ آپ کے دین کی عمارت از سرِ نو دوبارہ تعمیر ہو جائے۔ نہ صرف آپ کے نفس کا تذکیہ ہو جائے بلکہ آپ کے اعتقاد کا بھی تصفیہ و تذکیہ ہو۔ جو آلائشیں آپ کے اعتقاد میں آگئی ہیں، جو آلائشیں آپ کے ایمان میں داخل ہو چکی ہیں، اُن آلائشوں سے اُس گرد سے ایمان کو دوبارہ پاک اور طاہر بنا دیا جائے۔ اپنے عقیدے کو دیو مالائی کہانیوں سے نکال کر قرآن کی حقیقت پسندی کے اوپر رکھا جائے۔ پھر ہم کہیں گے کہ ہاں دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں سنتِ رسولﷺ کام آ رہی ہے۔ جب فاقے ہو رہے ہوں، بچوں کے پیٹ خالی ہوں، پہننے کے لیے نہ اپنے لیے کپڑا ہو نہ بچوں کے لیے کپڑا ہو، تو ایک مسلمان آج کیا کرتا ہے؟ ایسی نوبت آنے سے پہلے وہ حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام رزق کما کر خود بھی کپڑے پہنتا ہے اور اپنی اہل اعیال کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ اور اُس کے بعد تُرہ یہ کہ پانچوں وقت کا نمازی بھی ہے اور اُس کے بعد ستم ذریفی یہ ہے، حرام کما کما کر پیسے جوڑے اور اُس حرام کے پیسے سے پھر حج بھی کرنے جاتا ہے۔ اُس حرام کے پیسے سے پھر مسجدیں بھی بنواتا ہے اور بھول گیا ہے کہ یہ تمام آلہ و عرفہ کام کیا اللہ تعالیٰ نے حرام مال سے کرنے کی اجازت دی ہے؟ تانتہ بندہ رہتا ہے مسلمانوں کا، مفتیوں کے ہاں، اِس بات کا فتوہ دو، اُس بات کا فتوہ دو، پانی کے کٹورے میں پینا چاہیے یا نہیں، کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا نہیں، کھانا کیسے چاہیے اور یہ نہیں پوچھتا حرام مال کمانے کے بعد کیا کوئی عبادت پوری ہوگی؟ اگر تُو نے حرام کمایا ہے تو تُو مٹی کے برطن میں پانی پی، یا سلور اور سونے کے برطن میں پانی پی، سنتِ رسول نہیں بنے گی۔ حرام رزق کما کر بچوں کو پال پوس رہا ہے، اپنی زندگی حرام پر تعمیر کر رہا ہے، پھر حرام مال کے کھانا کھاتا ہے، وہ جسم میں جاتا ہے، حرام خون دوڑتا ہے اور پھر تُو نماز پڑھتا ہے۔ حرام کپڑے پہنتا ہے، پھر تُو ٹخنوں سے شلوار اوپر کرتا ہے، حرام مال کھاتا ہے اور پھر تُو پانی سے چہرہ دھولیتا ہے۔ یہ حرام تو تیرے خون میں چلا گیا ہے، کوئی ایسا پانی ایجاد کر جو اِس حرام کو تیرے خون سے باہر نکالے، تیری روحوں سے باہر نکالے، ایسا کوئی پانی لا، ایسا کوئی وضو کر۔ جس سے یہ حرام جو روز تُو کھاتا ہے، اِس کی جیب کاٹ، اُس کی جیب کاٹ، اِس سے رشوت لے، اُس سے رشوت لے۔ اور جانتا بھی ہے، المرتشی یعنی نبی پاکﷺ نے فرمایا کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ تمام برائیاں سر چڑھ کے بولتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے، رشوت کے مال سے مسجدیں بھی بنائی جاتی ہیں، رشوت کے مال سے بخراییت پر قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، رشوت حرام کے مال سے حجبے بھی جاتے ہیں، حرام کے مال پر زکاة بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی برائیوں میں جو ملوث ہیں تو اب علاج کیا ہے؟ درستگی کیسے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی درستگی؟ وہ کونسا عمل ہے جو ہمارے قلب و قالب کو پاک کردے، وہ کونسا ایسا مانعِ حرام ہے؟ کہ جس کو کر لیں تو حرام کرنے کو جینا چاہے، وہ کونسا ایسا درستگی ہے، درستگی ہے کہ جس کو اپلائی کرنے کے بعد حرام ہمارے اندر داخل نہ ہو۔ جیسے موسکیٹوز سے بچنے کے لئے آپ انسیکٹ موسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کرتے ہیں، اسپریے کرتے ہیں، کریم لگاتے ہیں اور پھر بے پرواہ ہو جاتے ہیں، مچھر آ رہے ہیں تو آنے دیتے ہیں کیوں؟ کہ اب آیا بھی مچھر، ذرا میرے قریب آ کے دکھائے، میں نے اسپریے مارا ہوا ہے خود ہی مر جائے گا۔ ایسا ایک ریپیلنٹ ہے، ایسا ایک ڈیٹیونٹ ہے، کیا ہے وہ؟ جو برائی کی جڑ ہے، اُس جڑ کا علاج کرنا ہے، تاکہ پھر تیرا من حرام کی طرف راغب نہ ہو۔ موسیقه TV دعا за willkommen弄ید ganz علاق رفت اور پیس کا حمال موسیقا 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 Kaf جعلی 저 بنا موسیقا موسیقا موسیقا